کسی انسان کے پاس ہنٹا گندم موجود ہے اس نے گندم بھی جی ہے اس کے اندر بھی اشر آئے گا زکاة کی یہ صورت جو ہے نا جس کا تعلق زمین کی پیداوار کے ساتھ ہو اس کو اشر کا نام شریعت نے دیا ہے اس پہ اشر آئے گا اشر کتنا ہے اگر فری کا پانی لگتا ہے مفت کا پانی لگتا ہے نہر کا جس کا معاملہ آتا ہے سال کے بعد کو پنجا سو روپے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں مفت کا پانی لگتا ہے سال کا اکثر حصہ اس کے اندر جتنی پیداوار ہو اور شرط یہ پیداوار کم از کم اس کی ساری زمین میں یہ نہیں ایک اکڑ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس پانچ اکڑ ہے پانچ اکڑوں کی ساری پیداوار ایک طرح کی ہے یعنی سب اکڑ پہ گندم بھیجی ہوئی ہے اگر اس کی تمام ملکیت والی زمین پہ جو پیداوار ہوئی ہے وہ کم از کم ساڑھے سولہ سے ستارہ من پانچ وسق جس کا صحیح وزن جو ہے نا جینون وہ ساڑھے سولہ سے ستارہ ہے لوگوں نے مشہور کیا وہ بیس 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 اثر نکالنے کے لئے کہہ دیتے ہیں مرنہ اصل جو بزن ہے وہ ساڑھے سولہ سے ستارہ کے درمیان درمیان ہے وہ ساری پیداوار اس کی اتنی بنی ہے اس کے اندر اگر مفت کا پانی لگا دسویں حصہ زکاة ہے اشر ہے اور اگر خرید کے پانی لگایا ہے یا محنت کا پانی لگایا ہے اس کو زمین سے خود نکالا ہے پھر اس کا بیسوں عصہ اشر میں دینا پڑے گا اسی طرح اس گندم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ خجور کشمش اس کو منقع بھی کہہ لیتے ہیں میوہ بھی کہہ لیتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں ان کا اسی طرح زمین کی ہر وہ پیداوار جو قابل خوراک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں زمین کی ہر وہ پیداوار جو قابل خوراک ہے اور زخیرہ کی جا سکتی ہے اور اس کو لین دین کرنے کے لیے لوگ ماپ تول کے لیتے ہیں دینا اتنے من دے دو جی منوں کے حساب سے یا وہ ماپی جائے یا وہ تولی جائے تو زمین کی ہر ایسی پیداوار کا حکم بھی یہی ہے اس کے اوپر بھی اشر آئے گا اگر وہ کم از کم اتنی ہو جتنی میں نے بیان کی ساٹھے سولہ سے سترہ من کے درمیان درمیان تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو زکاحت ہے اس کو فرض کیا ہے کو موسیقی